السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں حوصی انصار اللہ گروپ جو ہے یمن میں جو فلسطینیوں کے مدد کے لئے کفن باندھ کر کے سامنے آیا ہے اس پر رات میں امریکہ اور برطانیہ نے مل کر کے کئی شہروں پر حملہ کیا ہے انکلوڈنگ کپیٹل سیٹی سناپا اس کے بعد ان کا یہ سپوک پرسن ہے یہیہ سری تو یہ جواب آیا ہے جواب میں یہ تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے یا امریکہ کے لوگ کیئٹر جائیں گے اور معافی مانگ رہیں گے یا پھر کیا کریں گے ان کا جواب آیا ہے کہ ہم کنٹینیو جاری رکھیں گے لیکن اس میں انہوں نے جو آیت کا انتخاب کیا ہے وہ کس آیت کا انتخاب کیا ہے یہ جو ہے ابھی ہم لوگ مطالعہ کریں گے دیکھتے ہیں پہلے سنو بیانون صادرون عن القوات المسلحة الیمنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گالتا عالا فمن اعتداء علیکم اشید بائی یمنی آمد فورس ماتداء علیکم یہ دیکھیں یہ سور بقرہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں آج کل اسی کا یہ جو ہے آیت نمبر ایک سا چرانوے کا جو ہے جو نے سلاوت کی الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات و قصاص اب یہاں سنو نے بھول فمن اعتداء علیکم جس نے تم پر زیادتی کی فعتدو تو تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر بمثل معتداء علیکم اسی کے مثل جتنے اس نے تم لوگوں پر زیادتی کی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے جہاں جنہوں نے ان پر زیادتی کی ہے یعنی امریکہ نے برطانیہ نے تو اس پر یہ بھی جہاں چڑھائی کریں گے لیکن اتنی ہی جتنے ان لوگوں نے کی ہے اس لحاظ سے سمجھے کہ آل آوٹ وار کے طرف اشارہ نہیں ہے لیکن جس طرح سمجھے کہ پہلے اسرائیل کے جہاں شپ کو یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے تھے اب اس میں انکلوڈ ہو گیا ہے امریکہ اور برطانیہ بھی یہ میں سوچا کہ آپ کو جہاں بتا دوں کہ اس سے جہاں آپ کو ایک ہنٹ مل جائے گا بقیہ یہ ہے کہ یہ فردر اسکلیٹ ہو سکتا ہے اور ٹویٹر پہ تو تھرڈ وارڈ وار بھی جہاں ٹرینڈ کر رہا ہے تو ہے لیکن یہ ہے کہ ایک دو کمنٹس آئے کہ یمن کے بارے میں اپڈیٹ کیجئے تو آج جمعہ کا دن ہے لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں اب پوری یمن کمیونٹی جہاں فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور ان لوگ کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ کسی سے نے ڈرتے سوائے اللہ کے اور فلسطینیوں کی مدد کے لئے ہم لوگ آگے نکلے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لہذا اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ مظلوموں کے لئے سب لوگوں کو اٹھنا چاہئے تو ہم لوگ اٹھے ہیں اس لحاظ سے امریکہ آ جائے برطانیہ آ جائے کوئی بھی آ جائے ہم جہاں اسرائیل کے شپ کو نہیں گزرنے دیں گے جب تک وہ غزہ میں کھانا پینا نہیں داخل ہونے دے گا غزہ والوں کے تو یہ جہاں ہماری شرائط تو اب یہ دیکھیں کہ معاملہ کیا ہوتا ہے رات تو بڑا حملہ کر دیا ہے اب اس کی کیزولٹی کتنی ہوئی ہے یہ ابھی نہیں آیا ہے اور یہ ہے کہ یہ جہاز کہاں سوڑا ہے قبر آ رہی ہے کہ قطر وغیرے سے اومان نے تو اپنا اسپیس دینے سے ایک لحاظ سے منع کر دیا ہے لیکن سعودی عرب ہے یو اے ای ہے قطر ہے انہی کی جہاں فضائی حدود کو جہاں استعمال کیا گیا ہے اب ان کی ائر بیس سے جہاز اڑا ہے یا نہیں اڑا ہے یہ ابھی خبر نہیں آئی ہے اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ دوہزار پندرہ والے اسٹائل میں حملہ کی ہیں امریکہ نے یعنی کہ جہاں جہاں پر ہمارے ہتھیار دوہزار پندرہ ہوتے تھے وہیں پر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے لیکن دوہزار پندرہ میں اور دوہزار چوبیس میں بہت بڑا ڈیفرنس تو میرے حساب سے امریکہ نے یہ سمجھ کر کے حملہ کیا کہ ان کے پورے ہتھیار کو ہم دسٹرائی کر دیں گے ایک ساتھ اٹیک کر دیں گے لیکن اب پہاڑوں کے سمجھے کہ غفاؤں میں ہتھیار رکھنے کا معاملہ چل رہا ہے چاہے وہ ایران کا ہتھیار ہو یا غزہ کا ہتھیار ہو یا حزباللہ کا ہتھیار ہو یا حوثیوں کا ہو تو کوئی بھی آدمی اب ائرپورٹ پہ جہے فائٹر جٹ وغیرہ یا میزائل یا ڈرون وغیرہ نہیں رکھتا ہے اب تو یا تو یا ٹنل کے اندر رکھتا ہے یا پھر پہاڑوں کے گفاؤں میں رکھتا ہے خود بنا بنا کر کے اس لحاظ سے کوئی بھی ملک کسی بھی جہے پوجی سلایت کو اتنا آسانی سے ڈسٹروی نہیں کر سکتا ابھی دیکھیں مزید ڈیولپنگ اسٹوری ہے کیا ہوتا ہے آپ کو ہم خبر کریں گے